ہم شیم جی کے شیم جی ہمارے ہیں بولیے شری رامشور بھگوان کی دے پرم پاوان پرم رمیا پتم اس دھرتی میں جہاں پر مریادہ پرشوتم پربو شری رام بدر کے دوارہ ویدھیوت شیولنگ کا ستھاپن پوجن ہوا ہے رام کے آرادیا رامشور بن کر یہاں پر ویراجمان ہے سمدر نے چاروں اور سے اس تھان کو گھیرا ہے ایک دویپ ہی ہے ایسے اس تھان میں بھگوان شیو سبھی سند اور آپ سبھی شیو بھگتوں کی اپستھیتی میں پچھلے کچھ دنوں سے ہم شیو چریتر کا درشن کر رہے ہیں جیسا کی ہم چرچہ کرتے چلے آئے ہیں شیو وشنو کے ردئی کا نام ہے اور وشنو شیو کے ردئی کو کہتے ہیں وشنو جیسا سریشتھ شایو کوئی نہیں ہے اور شیو کے سمان سریشتھ وشنو کوئی نہیں ہے وشنو کو بھگت کو کیسا ہونا چاہیے بھگوان شنکر جی کے چریتر سے ہم سکھیں گو سوامی تلسیداز جی نے رام چریت مانس میں شنکر جی کو تریبھوان گروہ بتایا تمہ تریبھوان گروہ بید بکھانا آن جیو پامر کا جانا اے بھگوان بھولے نات آپ تریبھوان کے گروہ ہیں پامر جیو آپ کو کیا جانے یہ تتوہ بدھی گم میں نہیں ہے ترک سے نہیں جانا جا سکتا جو سویم گھنیبھوت وشواس ہو تو اس کو ترک سے کیا جانا جائے وشواس اور ترک میں کیا سنبھن جہاں ترک ہے وہاں وشواس نہیں اور جہاں وشواس ہے وہاں ترک کا کوئی ستھان نہیں شیو اس سمگر شرشتی کے چراشر شرشتی کے کارن روپ پربرم ہے اور برم اتر کے بدھی منبانی وہ وانی کا بھی وشاہ ہی نہیں وانی کو سارتھت کرنے کے لئے ہم شیو جی کا گنگان کرتے ہیں کیونکہ وانی کی سارتھت تاوسی میں وانی شیو جی کے وشاہی میں بھلے ہی بولے لیکن شیو کو پورا پورا پرگٹ نہیں کر سکتی یہ وانی ساری وید شاستر شیو جی کی اور انگت کرتے ہیں اشارہ کرتے ہیں کس نے پوچھا کہ رامیشور کا مندر کہاں ہے تو یہاں والے نے بتایا کہ یوں آپ سیدھے چلے جاؤ اور وہاں سے یوں بائیں مڑ جائیے گا تو وہ جس دشاں میں انگت کر رہا ہے اس دشاں میں ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس دشاں میں ہمیں یادترہ کرنا چاہیے لیکن دشاں نردیش کرنے والی انگلی کو ہی ہم رامیشور سمجھ لیں اور کہہ دیں کہ یہ رہے رامیشور یہ تو نہ سمجھی ہوگی سارے شاستر اس انگلی کی بھانتی انگت ماتر کر رہے ہیں اشارہ کر رہے ہیں شیو تتو کی اور وید بھی اشارہ کرتے ہیں شیو تتو کو وانی سے بتایا نہیں جا سکتا ورنن نہیں کیا جا سکتا اس لیے انت میں وید بھی نیتی نیتی کہہ کر کے پرنام کر کے چپ ہو جاتے ہیں اشتگیری سمنسیات کجلم سندھ پاترے سر ترو ور شاکھا لیکھنی پتر موروی لیکھتی یدی گرہتوا شاردہ سرب کالم تد پتو گناہ نام ہی ایش پارن نیاتی پشپدن تکہ رہے ہیں پرتوی کا کاغج کروں کلم کروں ون رائے سمدر کی سیاہی کروں تو اے ہر گن لکھا نہ جائے شرکرشن نے بھی گیتہ میں ارجن کو سمجھایا وید اپاوروشے ہے بھگوان کا نشو ست ہے اتیادی کے دوارہ ویدوں کو ہم بھگوڈ روپ ہی مانتے ہیں تتھا پی گیتہ میں شرکرشن کہہ رہے ہیں ترہی گن یا وشایہ ویدہ نشترائی گن یوں بھبا ارجن ارجن وید بھی ترگن میں ہی رمتے ہیں تمہیں تو ترگن رہیت ہونا گنوں سے اوپر اوپنا جو بھی بولا جاتا ہے وہ گن وشایہ کی ہے اور گنوں کے چلتے ہی بولا جاتا ہے ستھ رجس تمس تینوں گن گنوں کے چلتے ہی بولا جاتا ہے یہ بہت شیو پوراڑ میں بھگوان شیو اور پاروتی کا سندر سمباد ہے ہمانچل جب بھگوان شنکر کی سیوہ کے لئے آتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی بیٹی پاروتی بھی آتی ہے ہمانچل کہتے ہیں میں نتیا آپ کے پاس آیا کروں گا آپ کی پوجا کے لئے اور یہ میری پتری اور اس کی سکھی یہ یہاں آپ کی سیوہ بولے بابا نے کہا نو وے نہ جدی تم اس لڑکی کو لے کر آو گے تو مجھے تمہاری سیوہ نہیں چاہیے کیا ہو گیا بولا میں یوگی ہوں یوگی کو ستری سے کیا کام بولے بابا آپ یوگی شور ہیں ستری سے آپ کو کیا خطرہ اور پھر پاروتی سویم شنکر جی کے ساتھ جیسے شاسترارتھ کر رہی ہے ہمانچل ستا اس طرح سے شنکر جی کے ساتھ چرچہ کا شیو پران میں وہ چرچہ ہے جیسے بھاگوت میں راست پنچہ دیائی میں گوپیوں اور شری کرشن کے بیچ میں شاسترارتھ ہوا تھا وہاں شری کرشن نے گوپانگ ناؤں کو ان کا دھرم کیا ہے وہ سمجھایا تھا پتی ہی سشرو شنم ستری نام پر دھرمو یم آجایا نشکپٹ بھاو سے اپنے پتی کی سیوا یہی ستری کا پرم دھرم ہے تد بندھنام چکلیان نیا پتی کے پریوار کے لوگوں کی سیوا یہ ستری کا دھرم ہے پتی دشل ہو دربھاگی ہو ورد ہو جڑ ہو روگی ہو نردھن ہو پتی ہی ستری بھر نہا تب یا لوگے سبھر پا تکی یہ سمجھایا ہے بھاگوات میں شری کرشن اس لیے تم اس راتری کے سمئے میں جو سب کو چھوڑ کر یہاں ورندہ ون میں آگئی ہو میرے پاس یہ تم نے اچھت نہیں کیا ہے تم اپنے دھرم کا پالن کرو مریادہ کا پالن کرو اور پرتیات ورجم نہ احس تھے یا مستری بھی واپس لوٹ جاؤ تمہیں یہاں نہیں رہنا چکے اور وہاں گوبیوں نے شری کرشن کے ساتھ شاسترارت کیا ہے شاسترارت میں بیواد نہیں پریم ہو تتو تک پہنچنے کا درڑ بھاو ہو تو وہ شاسترارت عاوکاری ہے سواغت کے یوگی ہے وہ واد بھگوان کی ویبھوتی ہے وادہ پربدتا مہم بھگوان نے کہا ہی ہے کیوں بولے وادے وادے جھائیتے تتو بودھا واد سے تتو کا بودھ ہوتا تتو تک تو وہاں بھی شاسترارت یہاں ہے شنکر جی کہتے ہیں کہ نا میں تو شیو شدہ سچدانند بھرم پرکرتی نہیں چاہیے مایا نہیں چاہیے مایا روپی ناری پاروتی جی مسکراتی ہے اور کہتی ہے یہ جو آپ بول رہے ہو نا وہی پرکرتی کے چلتے ہیں بنا پرکرتی کا عشرہی کیے بولنا سمبھوی نہیں یدی میرے پاس یہ شریر نہ ہو پرکرتی کا روپ ہے شریر تو وہ جو چیتنی ہے اس میں بیٹھا ہوا وہ بول ہی نہیں پائے گا ایک لی الیکٹریک سی ٹی شو کرے پرکاشا پی شکے یہ ہوا بھینکے نہ یہ تو پنکھو لگاڑ ہو پڑے لائٹ لگاڑ بھی پڑے اپرکرتی انہیں جے ویجلی پاور چھت یہ پوروش بھاگوات میں شری دھروڑ جی مہاراج بھگوان ناران کی استطی کرتے ہیں تو پہلے شلوک میں یہی نویدن کرتے ہیں یونتہ پروشیم ممواجم ممام پرسپتام سنجیب یتیا کھلا شکتی دھرا سوادھان انیام شہست چران شرب بھگاڑ دین پرانان نمو بھگواتے پوروشا یتو بھیم یونتہ پروشیم یہاں انتہ پروشیم امام پرسپتام ممواجم جو میرے بھیتر پروش کر کے میری سوئی ہوئی وانی کو جاگرت کرتے ہیں سنجیب اکھیل شکتی دھرا سوادھان آپ ہی کے چلتے سب اندریان چشتہ کرتی ہیں آنکھ دیکھتی ہیں کان سنتے ہیں چرن چلتے ہیں ہاتھ کرم کرتے ہیں تو بینہ پرکرتی کے تو نہیں ہوتا ہے اس کا عشرہ کرنا ہوتا ہے یہ سرشتی تب ہی بنتی ہے پوروش پرکرتی سے جیون چل رہا ہے تو پوروش پرکرتی سے یہ شیو پاروتی ہمارے ماں باپ کیوں کہلاتے ہیں جگتہ پترو وندے پاروتی پرمیشورو کیوں کیونکہ ہم ہی ہوئے ہی ہیں اس ماں باپ سے پوروش اور پرکرتی کی سنتان ہے ہم پوروش اور پرکرتی اکتر نہ ہو تو ہمارا جیون سمبھوی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوروش پرکرتی سمبھوی شیو پاروتی ہمارے ماں تا پیتا ہے جگتما تو بیتو شمبھو بھوانی تو بڑا سندر شاستر آرد ہو رہا ہے شیو اور پاروتی کے بیچے جب گاگی نہیں 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 اس کو مت لے آنا نہیں تو ہمارے چل میں تمہاری سیوا سوکار نہیں کروں گا تمہارے پریم کے چلتے میں نے تمہارے یہاں آ کر کے رہنا سوکار کیا ہمارے چل میں ہمارے میں لیکن ہم تو یوگی ٹھہ رہے اور یوگی کے آس پاس تری نہیں چاہیے یہ تمہاری چھوڑی نہیں آنے چاہیے پاروتی جی مسکر ہے آپ یوگی کیا یوگی شوڑ ہے کرشن یوگی شوڑ ہے شیو جی یوگی شوڑ ہے میں بھی یہی کہتی ہوں آپ کو ستری سے کیا ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا یوگی شوڑ کو نرنجن نروکا اپنے سوروک میں ستھت مہدیو یوگی شوڑ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے ستری کے ہونے سے یا نہ ہونے سے ہلتا نہیں ہے ایک کتھا ایک بار راجہ جنک اور ان کی پتنی سنے نامے چرچا چلی کہ شکدیو بھی بڑے یوگی ہے نارت بھی بڑے یوگی ہے دونوں میں بھومی کا اونچی کس کی ہے اب سنتوں میں تلنا نہیں کرنا چاہیے سبھی سنت اپنے اپنے ستھان پر اچھے ہیں سریشتھ ہیں لیکن چرچا چلی کہ دونوں میں بھومی کا کس کی اونچی ہے اور سب کی الگ الگ بھومی کا کوئی گیان بھومی کا والا ہوتا ہے کوئی بھکتی کی بھومی کا والا ہوتا ہے کوئی کرمی یوگ والی بھومی کا میں رہتا ہے سب کی بھومی کا الگ سنین ناجی نے کہا کہ میں پرکشا کر کے بتاؤں گی ایک بار نارد جی اور شکدیو جی دونوں جنک پور میں آئے راجہ جنک نے دونوں مہاپورشوں کا سواگت کیا ایک سندر آسن اس پر ویراج مان کیا چرن پرکشا لن کیا دونوں مہاپورشوں کا پوجن کیا سادو سنت یتی گھر تو چ دی وار د سرا مہاراشت میں کہتے ہیں سادو سنت گھر آئے وہی دپاولی ہے وہی دس سرا وہی اتصو ہے اور بنا بلائے آئے سویم چل کر کے آئے تو کیا کہنا کہ والپدرامنی والی بات نہیں وہی سویم چل کر کے آئے انگرہ کر کے آئے یہ بھاگیو دائے کا سوچک ہے رام چرتمانس میں اسی بھاو سے بھگوان شری رام کچھ چوپائیاں کہتے سوامی آدمانو سوامی آدمانو سوامی آدمانی 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 آدمانو سوامی آدمانو سوامی آدمانو سی باقصدار سوامی آدمان سی باقصدار سوامی آدمان سی باقصدار سوامی آدمان سی باقصدار سوال سی باقصدار سوال سی باقصدار سوال شیفت کے گھر سوامی کا آگمن سویم چل کر کے وہ سمست منگل کا مول اور امنگل کا ہرن کرنے والا ہے آپ مہاپروش اپنی پربھتا چھوڑ کر کے انکرہ پر وقت پدھارے آج یہ گھر دھنیا ہوا ہے پوجاکری جنک جی نے دونوں کو پرنام کیا جنک پتنی سنینہ مہارانی سنینہ آشریگار کیا ہوا جنک جی کے ساتھ ہے پوجا میں سنتوں کی پوجا میں دونوں نے دمپتی نے پرنام کیا آشروات لیا دونوں مہاپروشوں سے یہاں شکدیو بیٹھے ہیں یہاں نارت بیٹھے ہیں دونوں کے بیچ میں ایک آسن پر دونوں بیٹھے ہیں دونوں کے بیچ میں بہت کم جگہ ہے تھوڑی سی جگہ بچے ہوئی ہیں ایک ڈیڑھ فیٹ سمجھ لو تو مہارانی سنینہ نے ایک وچھتر بات کری آشروات لینے کے بعد مہارانی سنینہ دونوں سنتوں کے بیچ میں جا کر بیٹھی اب ایسا نہیں ہونا چاہیے اور پھر ستری پورش بھی ہو تو ایسا نہیں کرتے ہم سنتوں کی برابری کے ستھان پر نہیں بیٹھتے ہم ان کے چرن میں بیٹھتے بیٹھو تو کوئی سادھو کو فرق نہیں پڑتا اور سادھو کو فرق پڑتے تو سادھو سادھو نہیں سادھو کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہم کو فرق پڑتا تم اوپر بیٹھو اس کی برابری میں بیٹھو اس سے بھی تھوڑے اوپر جا کر کے بیٹھو سادھو کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن تم کو فرق پڑ سکتا ہے کیونکہ جس کو گنگا میں نہ نہ ہو اس کو گو مک کے نیچے ہی رہنا چاہیے گو مک سے بھی اوپر ہمالی کی اپتکائیں تو ہے وہاں جا سکتا ہے جانے والا جائیں بیٹھیں رہے لیکن پھر اس کو گنگا کا لاب نہیں ملے گا گنگا میں سنان کرنا چاہتے ہو گنگا کا لاب لینا چاہتے ہو تو آپ کو گو مک سے میچے رہنا ہوگا تو ایک تو ستری اور دونوں سنتوں کے بیچ میں جا کر کے مہارانی سنینہ بیٹھ گئی نارت جی کو سنکوچ ہوا نارت جی سنکوچ واش تھوڑے ہٹ گئے اچھا ماتا جی پتا رہا لیکن ہٹ گئے جگہ دی تھوڑے ہٹ کے بیٹھے اور شکدیو جی ویسے ہی بیٹھے رہے اپنے نجھ روپ میں ستھت بعد میں مہارانی سنینہ نے جنک جی سے کہا کہ نارت میں ابھی دیہ بھاو ہے لیکن شکدیو میں دیہ بھاو بلکل نہیں شکدیو کو کوئی فرق نہیں پڑا وہ اپنے بھرم بھاو میں سدہ ستھت رہتے ہیں یہ ستری ہے یہ پروش ہے کون کہاں بیٹھا کوئی فرق شکدیو کیونکہ بھرم بھاو میں ستھت ان سب باتوں کا چندن کرنے کے لیے ان کے پاس سمئی نہیں اوکاش نہیں ہے ان کی وہ بھومکائی نہیں صدا برم میں ستھت لیکن نارت میں دیہ بھاو ہے اس لئے تھوڑے ہٹ کر بیٹھ یاد رہے اس سے کوئی سنت اونچا یا نیچا نہیں ہے دونوں اپنی بھومکا کے انسار ویوہار کیے ہیں یہ دونوں کی بھومکا کیا ہے یہ یدی تمہارے میں دیہ بھاو ہے تو ہٹ کر کے ہی بیٹھنا چاہیے دور رہنا ہی چاہیے ایک مریادہ رکھنی ہی چاہیے جب تک دیہ بھاو ہے یہ مریادہ اوشک مجھے کی بات یہ ہے کہ شکدیو ہو یا نارد ہو دونوں اپنی نجتہ میں ہیں وہ جیسے ہیں ویسے پرکٹ ہوتے ہیں دمب نہیں ہے کہیں نجتہ میں رہو بس دکھاوا نہیں دمب نہیں کہو بھکتی میں دھرم میں دمب سب سے خطرناک تکتو ہے دمب دیمک ہے دیمک اُدھائی دمب روپی اُدھائی دھرمانی امارت نے نبڑی پڑی دے دمب پاکھنڈ دمب دیمک ہے گجراتی وانی گنیبار گاؤچو گتھا ماؤں چھوٹم چھوٹم نی وانی آ پرثوی اینے پاکھنڈے کادھی ستیانی شودھن تھی لاغی پاکھنڈے کادھی ستیانی شودھن تھی لاغی آ پرثوی پاکھنڈے کادھی ستیانی شودھن تھی لاغی آ پرثوی پاکھنڈے کادھی ستیانی شودھن تھی لاغی مہا بھیمان مہا بھیمان مہا بھیمان آ ستیانی پاکھنڈے کادھی مہا بھیمان شودھن تھی پراپنچے پرثن ہر واانو موسیقی 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 نارج جی ڈھپور جی کے داس تواس تو اہم اور ممم یہ دو رہتا ہے کن نام دے یم بھوان اہم دے ودتہ کو بھوان دے ودتہ و ہم کن نام دے یم بھوان مم نام دے ودتہ تو اہم اور ممم یہ رہتا ہے تو اس کو پربو سے جوڑ دو اہم کو پربو کے پرتی سمرپیت کر دو تو داسو ہم اور ممم کو پربو کے ساتھ جوڑ دو ممم پربو میرے تو گردھر گپال دوسران کوئی دوسران کو یہ ممتہ بہت اچھی ہے لیکن ممتہ پربو میں دوسران کوئی دوسران کوئی سادھو سنگ بیٹھ بیٹھ لوک ناج کوئی سادھو سنگ بیٹھ بیٹھ لوک ناج کوئی میرے تو گردھر گپال دوسران دوسران کوئی دوسران کوئی میرے تو گردھر گپال دوسران کوئی دوسران کوئی اب تو بات پھیل گئی ہونا ہے جو ہونا ہے جو ہوئی اب تو بات پھیل گئی ہونی ہے سو ہوئی میرے تو میری دھر کو پا دوسران کوئی دوسران کوئی میرے تو گردھر گپال دوسران کوئی دوسران کوئی دوسران کوئی دوسران دوسران کوئی دوسران دوسران کوئی کوئی دوسران ممتہ پربھو میں رکھو اور سنسار میں تو سمتہ رکھو تر جاؤ مہبرش لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں سنسار سنسار میں سمتہ رکھو مان اپمان جائے پراجائے سپلتا وپلتا نندہ ستوتی یہ ہو نہیں والا ہے سنسار اسی دویت کا نام ہے دنیا اور اس میں سمتہ کو بنائے رکھنا دکھے شو اندھگ نمناہاں سکھے شو وگتس پریہاں لابہ لابہو جایا جایاو سدھی سدھیو ہو سمو بھودوا سمتوم یوگ اچھتے تو سنسار میں رہ کر کے بھی یوگی رہو گے بھوگی بنے تو بے کام سے بھوگے روگ بھے اور سنسار بہت بڑا روگ ہے بھو روگ یوگی بنے تو سنسار میں سمتہ ہو اور بھگوان میں ممتہ تر جاؤ تو میں اور میرا جب تک ہے تو اس کو بھگوان سے جوڑ دو یہ کلیان کا مارک اور جس میں نہ میں ہے نہ میرا ہے شکدیو جی کی طرح برحمہ بھاو میں صدا ستھت تو دونوں اپنی بھومکہ کے انسار بیہیو کر رہے ہیں اور اسی ہے بیوٹی آف ہی منویگ یان کے نیم کے انسار جس سے بھی تم بھاگو گے بچنے کی کوشش کرو گے وہ تمہارے من میں رہے گا یہ نیم سنسار سے بھاگو گے تو سنسار تمہارے من میں رہے گا ستری سے بھاگ ہوگے ستری من میں رہے گی پیسے سے بھاگ ہوگے پیسہ من میں رہے گا عوشتہ جاگنی کی تو پاروتی نے بہت سندر سمجھایا ہے اسی بھاؤ سے شنکر جنہیں کان پکڑنا ہے صحیح یوگی کو ستری کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ستری کے ہونے سے خطرہ ہے تو یہ بھی ایک ستری سے پربھاویت ہونا اور شیو تو کسی سے بھی پربھاویت نہیں ہونے صدا آپ نے برم سوروک میں اور جو ایسا پویتر پروش ہے برم بھاؤ میں ستھک اس کو دیکھ کر کسی کے من میں کام واسنہ کا ادھائی نہیں ہو سکتا انوراگ تو ہوگا پریم تو ہوگا لیکن وکار کا ادھائی نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسا سادو پرش وکاروں کو مٹانے کے لئے اس کو دیکھ کر وکار جگے وکار ہو تو بھی شانت ہو جائے وکاروں کا شمن ہو جائے ہمالے کے پاس جاؤ تو شتلتہ کا انبھو ہونا ہی چاہیے اگنی کے سمیپ جاؤ تو تمہیں گرمی بشما کا انبھو ملے گا ایسے یوگی پویتر پروش کے ساندھی میں جب جاؤ تو تمہارے جیون میں بھی پویترتہ آنے ہی چاہیے آتی ہی بھگوان ناران تپسیہ کر رہے ہیں شرمت بھاگوت کی قطعہ کے انصار بدری میں پر وہاں بسراؤں کو بھیجتا ہے کامدیو کو بھیجتا بہت کوشش کری کامدیو نے اور ساتھ میں آئی ہوئی انیک افسراؤں نے بہت سندر نرط کیا مہت کرنے کر پریاس کیا لیکن بھگوان ناران کو کچھ نہیں کامدیو لجایا کشما ماغنے لگا ساری افسرائیں ان کا سب وکار شان جو وکار والے ہاؤ بھاؤ تھے اب وہ سب بھکت بن گئے وندن کرنے لگی کشما ماغنے لگی کامدیو نے کشما ماغ اور جب جانے لگے تو بھگوان ناران نے کہا کہ روکو کامدیو ارے تم سب لوگ میرے آشرم میں اتی تھی بنے ہو سمجھت سواغت کرنا چاہیے تمہارا یہ کام ہے مجھے اپنی اور سے تم کو کچھ بھینٹ کرنا چاہیے اپنے ارو سے نکالی ایک ایسی افسرہ اروشی دیکھتے ہی ار میں بس جائے اروشی نکالی اروشی بھینٹ کری لے جاؤ اس اروشی کو دیکھ کر اندر کی کامدیو کی منڈلی میں جتنی افسرائیں آئی تھی سب لجیت ہو گئی بھینٹ 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 ایک اس اس کو بچانے جائیں گے اس کو چھونا پڑے گا ہم یہ نہیں کر سکتے بھینٹ ٹھیک ہے بھرمچاری ہے تو لیکن وہ مر جائے گی اور ہم تیراک ہے وہ ندی میں تہرتا ہوا اس بہتی ہوئی میلہ کے پاس اور اس کو پکڑ لیا دوبتے کو تو تینکے کا سہارا بھی کافی ہوتا ہے اور دوبنے والا آدمی پھر یوں جو بچانے آتا ہے اس کو یوں پکڑ لیتا ہے گبرہت کے مارے اس میں کوئی ویکار نہیں ہوتا ان گبرات کے مارے اس تری نے پکڑ لیا اور اس تری کا ہاتھ پکڑ کر کے وہ برمچاری تیرتا ہوا کنارے لے آیا وہ بہن بچ گئی اس نے کہا کہ آپ نے مجھے جیوان دان دیا آپ کو وندن کر دی بولے بہن تھاپور جی نے ہم کو بھیجا نمت بنایا ہے پربو سب تھاپور جی کے کھلو نے کہ اسی وقت یہاں آگئے نہیں تو تم بہ کر نکل جاتی اور ہم بعد میں آتے تو کچھ نہیں ہو تو تو اوپر والی کی سب اچھا بھگوان تمہارا منگل کرے اور نکل گئے دو اب دوسرے والے نے کہا چھے تیرا دھرم پرشت ہو گیا کیسا ہے برمچاری تو تو نے ستری کو چھو لیا اور وہ تیرے سے ایک دم لپٹ گئی تھی اور ستری سندر ستری بھیگے ہوئے ایک اس کی کپڑے تیرے سے لپٹ ہوئی تیرا دھرم پرشت ہو گیا اب تو کہے کہ برمچار تو اس نے بڑا سندر جواب دیا کہ اچھا بڑی سندر تھی کپڑے بھیگے ہوئے تھے میرے سے لپٹ تجھے سب پتا سن میں تو اس طریقے وہاں کنارے چھوڑ کر آیا لیکن تو دماغ میں اٹھا کر آیا دھرم میرا برشت ہوا کی تیرا برشت ہوا بھگوان نے نمیت بنایا وہ جو کرنا تھا کاری اس کو بچ ہو گیا بات ختم میں نے اس طریقے وہاں چھوڑ دیا کنارے اور تو اٹھا کے چل رہا ہے دماغ میں اور ساودان ہو جا اب یہ دماغ سے نہیں نکلے گی تیرے ساودان ہو جا درم تیرا برشت ہو رہا سب یہاں ہے سنسار بھی ہے تو یہاں سکھ دکھ ہے تو یہاں وکار ہے تو یہاں ہے من میں ہی ہے اس لئے من 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 شان آم قارن بند موکش ہو بند مکتی سب کا قارن من ہی ہے تو بھگوان شیو یوگی شور ہے شری رام بھی یوگی ہے دونوں گرہش تھی ہم جو کتھا کے آرم میں آرام چارت مانس کے آیو دھیا کند والا من گلہ چرن کر رہے ہیں دونوں گرہش یوگیوں کی وند یس یان کے چ بھا دی بھودر ستا جن بھگوان شنکر جی کے انک میں بھودر ستا پارو تی وراج مان ہے یا تو انک میں ہوتی ہے یا تو وامانگ میں ہوتی ہے تو دونوں پارٹ ہے وامانگ چ بھا تی بھودر ستا یہ بھی پارٹ ہے اور یس یان کے چ بھا تی بھودر ستا یہ پارٹ بھی ہے پر دی وا پگا مست کے سر پر گنگا دھارن کیے ہیں جٹا ماتھے پر گنگا کی گنگا بھالے بال بدر للاٹ میں چندر ما پرم تی جس یوگی شور بھگوان شیو گلی چگر لم سنسار میں جاؤ گے شادی بناؤ گے زہر پینے کی تیار ہی رکھو اس سمندر سے کیول امریت ہی نہیں ملے گا سمندر کے مندر سے زہر بھی نکلتا اور سنسار کو سمدر کا زہر پینے کی بھی تیاری رکھو یسیو رسیو یالرات گلے میں ناد کی مالا کال روپ ہے سر اس کا تو گلپٹہ بنایا کیا شیو مہا کال کرال مہا کال کال مکر پال گنا گال سنسار پار نتو سہ ایم بھوٹی بھی بھوشن بھوٹی ہی انکا بھوشن سنسار نالوکو پاوڈر لگاڑے بھوڑانات بھس مہ انے ایوہ یوگی سادھونا شریر پر چوڑے لی بھس مہ ایٹلی سندر لاغے ایٹلی پویتر شو بھے سویم بھوڈی بھی بھوشن کل بھی ہم نے یہاں سے چرچا کری شاید پر سو چرچا کری کہ شیو بھکتوں کے لیے بھسم کا بڑا مہت ہے کرشن بھکتوں کے لیے وعشتوں کے لیے ورج رج کا بڑا مہت ہے وہاں تلسی کی مالا ہے یہاں ردر راکش کی مالا وہاں شیو نام وہاں کرشن نام یہاں شیو نام تو شیو جی کا نام ہی گنگا ہے بھسم اس تریوینی میں شیو بھکت نرن ترسنان کرتا ہے اس لئے پاپ اس کا سپرش بھی نہیں کر سکتا پریاغ تیردھراج ہے بھائی جہاں گنگا یمنا اور سرسوتی کا سنگم ہے تو vibhuti کے بھبhuti یہ ورکتی کا بھی پرتیخ ہے اور یہ ردراخش کی مالا یہ سرسوتی ودیہ کا بھی پرتیخ ہے ہمارے سنیاسی جیانی پرش ردراخش کی مالا دھارن کرتے کاشای وستر دھارن کرتے بس مکی تری پنٹر تو یوگی شو رہ بھگوان سو یم بھو تی بھو شن س رو رہ دیو تاون کے بھی دیو 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 مہ دیو دیو نئی مہ دیو تو شیو جی بھی یوگی شور ہیں رام بھی یوگی اور سنتولن کا نام ہے یوگ سدھی سدھی ہو سمو بھتوا سمت وم یوگ اچھت اس لئے بیچ والے شلوک میں ہم اس ستھت پرگیا سنتولت یوگی رام کی وند نہ کرتے ہیں پرسن نت آم یان گت آ بش اکت راج وش کی بات سن کر جو خوش نہیں ہو گئے کہ لاغی لٹری جو خوش نہیں ہو گئے اور ونواز کی بات سن کر جو دکھی نہیں ہو جن کے من کی سمت سدا بنی ایسی بھگوان شریرام کی مخام وجش شری مخار وند کی شوبہ سدا ست سا منجل منگل پردہ ہمارے لئے منجل منگل پردہ ہو تو ایک یوگی پوجا کر رہا ہے اس تھان میں اور یوگی شور کی پوجا کر رہا پوجا بھی یوگی ہے پوجا بھی یوگی ہے اور کیا سہی یوگ ہے کہ ایسے ستھان میں ہم سب یہاں آتر کے ان سنت مہا پورشوں کے ساند میں شیو گنگان کر رہے برمہ پرمہ 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 رہتا تھا لیکن جیسے ہی دن ڈھل جائے سورج ڈھل جائے اور اس ناری کا سندریہ کھل اٹھتا تھا ایسا ہی ہوتا ہے سائم سندیہ سورج ڈھل جاتا ہے تب ہی سندیہ کا سندریہ دیکھنے لائک ہوتا ہے